بلیک مارکٹ میں فروغ کیا جانے والا برفانی چیتے کا بچہ لیو وادی نلتر میں واقع بحالی سینٹر پہنچ کیا جہاں محکمہ تحافظ جنگلی حیات کا عملہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے مزید تفسیرات جان لیتے ہیں نمائند آج نیوز عبد الرحمن بخاری سے جی عبد الرحمن اس وقت میں گلگش شہر سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع وادی نلتر میں موجود ہوں جہاں پر آج سے پانچ روز قبل چیتے کا ایک چھے ماہ کا بچہ یہاں منتقل کیا گیا ہے جس کا نام محکمہ تحافظ جنگلی حیات نے لیو رکھا ہے لیو اس وقت یہاں پر موجود ہے اور لیو کو دیکھنے کے لیے گلگش بلتستان کے مختلف علاقوں سے جنگلی حیات کے شوقین افراد جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں یہاں جو سیاہ آتے ہیں وہ بھی اس سے لیو سے ملنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں لیو کی خدمت جو ہے وہ روزانہ اسے چیکن کھلایا جا رہا ہے اب تک لیو جو ہے وہ ایک کلو چیکن روزانہ خارہا ہے اس کے علاوہ اسے پانی پھلایا جا رہا ہے اسے یہاں قدرتی ماہول میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی پرورش جو ہے وہ اسی جنگلی ماہول میں ہو جہاں پر جنگل موجود ہیں جھیلے موجود ہیں آفشارے موجود ہیں گلیشئرز موجود ہیں ایسے ماہول میں اس وقت لیو کو یہاں رکھا گیا ہے لیو جو ہے ذلہ غزر کے علاقے ناز بر میں ایک مقامی شخص کو ملا تھا جس نے بعد ازائیں سے فروغ کر دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس مقدمے میں تین افراد گرفتار بھی ہو چکے ہیں